اسیمبلیو بلیور چرچ اور انڈیا پنکی شاخہ میں ہم آپ سبھی کو خیر مقدم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور دور اور پاس کے سبھی سننے والوں کو اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں خدا اچھا ہے اور اس کی اچھائی کو اپنی زندگی میں تھامے رہیں اس کی بہتری کو اپنی زندگی میں تھامے رہیں خدا نے ہم کو اور آپ کو ایک خاص مقصد کے لئے چنا ہے کلام کی ایک بات ہے جو میں نے یہاں پر لکھی ہے کسی بھی بات کی چنتہ مت کرنا میں جب پچھلے سمیوں کے اندر بات چیت کر رہا تھا میں نے کہا تھا کہ میں ایک پتری کے اوپر بات چیت کروں گا وہ ہے فلیپیوں کی پتری جو پولوس رسول کے معرفت لکھی گئی اور پولوس ایک اتنا اچھا سیوک ایک اتنا اچھا پریرت ہوا جس نے دھیر ساری کلیسیاؤں کی ستھاپنا کری اور کلیسیاؤں کی کمزوری سے وہ بہت اچھی طریقے سے واقف تھا دنیا میں رہتے ہوئے چنتائیں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی چنتہ اور چنتہ اور چنتہ پیسہ ہے نہیں مکان ہے نہیں مکان مالک کھالی کرا رہا ہے بچے پڑھ نہیں رہے ہیں بچوں کی پڑھائی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے پڑھ گئے تو نوکری نہیں مل پا رہی ہے نوکری مل پا رہی ہے تو شادی نہیں ہو پا رہی ہے کہیں گھر اپنے سے پریشان کہیں گھر بگل والوں سے پریشان کہیں دنیا سے پریشان کہیں شاسن سے پریشان کہیں پرشاسن سے پریشان شیطان کی بڑی بھاری یکتی ہے کہ ہم پریشان رہیں پریشان رہیں اور پریشان رہیں لیکن آج میں آپ کی ہمت افضائی کے لیے کلام دینا چاہتا ہوں چنتہ کسی بھی بات کی مت کرو فلیپیوں کی پتری اور اس کا پہلا عدیہ ہے اور اس کے ستائیس پت کو مہربانی سے نکالی ہے اور وہاں پر کچھ اس طریقے سے بیان لکھا ہوا ہے فلیپیونس فورس چپٹر این ٹونٹی سیونتھ ورڈز پریز ریڈ اٹ کیول اتنا کرو شروعات کیا ہے یہ میں نے ابھی کہا کوئی چنتہ نہ کرنا پرمیشر تمہارے ساتھ رہے گا تو پادری صاحب پیچھے سے پڑھ کر یہاں سے بول رہے ہیں کیا کیول اتنا کرو ان کو سمجھ میں آ گیا کیا کرنے کی افشکتہ ہے کیول اتنا کرو کیا کرو کی تمہارا چال چلن مسیح کے سو سماچار کے یوگ ہو مسیح کے سو سماچار کے یوگ ہو کیا بات لکھی بس اتنا کرو بس اتنا کرو کتنا کرو اتنا کرو بولیے اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کیا کرو بھائی کیا کریں کی تمہارا چال چلن مسیح کے سو سماچار کے یوگ ہو جو کچھ پرمیشو اور سو سماچار کے اندر ہم کو شکچہ دے رہا ہے ہم کہہ سکیں کہ ہم اس پر کھرے اتر رہے ہیں خدا باب تُو نے یہ کہا میں یہ کر رہا ہوں تُو نے یہ کہا میں یہ کر رہا ہوں کہہ رہا صرف اتنا کرو بیٹا باقی چیزوں کے لئے چنتہ مت کرو کسی چیز کے لئے چنتہ مت کرو لڑکی جب شادی کرتی ہے پتی گھر جاتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا دیکھنے میں یہ تو ایسا سیدھا سادھا دکھ رہا ہے بعد ہم پتہ چلتا بہت ٹیڑا ہے ہے نا کوئی بات نہیں ٹیڑا ہوگا ٹیڑے پر تو کیول اتنا کرو کتنا کرو کیول اتنا کرو کہ تمہارا چال چلن تمہاری کریکٹر تو تمہارا چال چلن سو سمچار کے یوگی ہو آگے اتنی سندر بات لکھ ہوئی ہے اس کو زیادہ دھیان دے کے سنیے گا اس کو زیادہ دھیان دے کے سنیے کیا لکھا ہوا ہے پڑھئے مہربانی سے کہ چاہے میں آ کر تمہیں دیکھوں ارے باب ارے باب چاہیں پتا جی آئیں اور دیکھ لیں کیونکہ بہت سے بچے تو سریفزی لیے کرتے ہیں پاپا نے دیکھ لیا تو مار پڑے گی اب پاپا آ کر تماشیں لگاتے ہیں جب کاپی لے کے یوں پڑھ رہا ہوتا ہے بتائیے کاپی لے کے یوں پڑھ رہا ہے اب پاپا آئے انہوں نے ایک تماشہ مارا ناٹک کر رہا ہے پاپا کو سب بتائے ناٹک کر رہا ہے تو کیا وہ باپ نہیں جانتا کہ ہم ناٹک کر رہے ہیں وہ باپ بھی جانتا ہے ہم لوگ کئی بار ناٹک کرتے ہیں چاہے میں آ کر دیکھوں چاہے نہ بھی آؤں چاہے نہ بھی آؤں ارے نہیں آؤں کوئی بات نہیں میرا خدا مجھ سے جو کہہ رہا ہے میں تو وہی کروں گا تو چاہے میں آ کر دیکھوں یا چاہے نہ بھی آؤں نہ بھی آؤں ہاں تمہارے وشے میں یہی سنوں تمہارے وشے میں یہ سنوں کہ تم ایک ہی آتما میں ستھر ہو تمہارے وشے میں ارے آؤں چاہے نہ آؤں تو سنو گے کیسے جب آئے نہیں دیکھا نہیں تمہارے وشے میں سنوں اس کا مطلب کوئی ہے اور پتہ کون ہے کون ہے the holy spirit پویتر آتما جو اس کا اپنا آتما ہے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ آپ کے پاس رہتا ہے دن انتر رہتا ہے آپ کو نہیں دیکھ رہا آپ نہیں دیکھ رہا جھوڑ بولے بولے چلے جا رہے ہوں چوری کر رہے ہو زنا کر رہے ہو گندگی کر رہے ہو جھوڑ بول رہے ہو چھپا رہے ہو چیزوں کو ارے وہ دیکھ رہا ہے چاہے ابھی تبھی تو برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں برکتوں سے آشیشوں سے ونچت ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے چاہے میں آؤں چاہے تمہارے نہ آؤں دیکھوں بھی نہیں پھر بھی تمہارے وشے میں یہ سنوں کی تم ایک ہی آتما میں استھر ہو یہ میرے کلام کا وشے ہے تم ایک ہی آتما میں استھر ہو اور ایک چط ہو کر اور ایک چط ہو کر سو سمچار کے وشواث کے لیے پریشرم کرتے رہتے ہو one spirit and one mind ہم دو چتے نہ منیں ہم دو چتے ہو جاتے ہیں دو قسم کی چتے رکھتے ہیں سامنے کچھ اور پیٹ پیچھے کچھ یہاں پر پادری صاحب پادری صاحب پادری صاحب اب باہر جا کر کہو کہنے لگے پادری اچھا نہیں ہے یہ پڑوسی اچھا نہیں ہے یہ فلانہ اچھا نہیں ہے بچے کئی بار کہتے ہیں یہ پاپا اچھے نہیں ہے لکھا ہوا ہے کہ تم ایک ہی آتما میں استھر ہو اور ایک چت ہو کر سو سمچار کے وشواس کے لئے پریشرم کرتے رہتے ہو کیول اتنا کرو کیول اتنا کرو اتنا کرو آگے دیکھئے فلیپیوں کی بطری اس کے دوسرے ادھیائی کے دوسرے تیسرے چوتے پانچوے پد میں آ جائیے یہاں پر اور خلاصہ طور پر پولوس رسول کہہ رہا ہے جو بات اس نے خدا سے سنی خدا سے سمجھی اس کی آتما نے سمجھائی آج وہ فلیپیوں کی منڈلی کو یہ والی بات شکچہ دے رہا ہے پڑھئے مہربانی ساں تو میرا یہ آنند پورا کرو کیا لکھا ہے تو میرا یہ ابھی تو خدا باپ کا آنند تھا ابھی تو خدا کا وشح چل رہا تھا لیکن آپ کو بتانا چاہتے ہیں پولوس رسول کچھ اس جگہ پر پہنچ گیا کہ وہ کہنے لگا ایک جگہ پہ کہتا ہے تم میری سی چال چلو کیونکہ میں مسیح کی سی چال چلتا ہوں کیوال اتنا کرلو بیٹا خود اب آپ نے کہا کہ سسمچار کی سی چال چلو اور پولوس کہہ رہا ہے کہ تم میرا آنند پورا اب اس کا آنند کیا ہے پڑھئے میرے کی ایک من رہو ارے تمہارا بھی آنند یہی ہے کیا ہے پولوس رسول کا آنند کہ تم ایک من رہو خدا باپ کا آنند کیا تھا ایک من رہو ایک آتما رہو ایک من رہو من رہو یہ ایک من نہیں رہتا بھائی دنیا میں رہتے ہوئے یہ شیطان بار بار آدم اور ہوا کو ایک من منایا تھا لیکن ہوا نے ایک من کی بجائے دو من استعمال کر لی ہے آئی اس لئے پاپ جگت کے اندر آ گیا کیونکہ من ایک نہیں رہا اس لئے میں کہنا چاہئے تو ایک من رہو پرمیشور کے رہو بار بار کہو خدا باپ میں تیرہ ہوں جب لیٹو بستر میں کہو خدا باپ آئی لیو جب صویرے اٹھو تو کہو خدا باپ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں ہندی میں کہو چاہے انگریزی میں بات وہی ہے ایک من رہو اور آگے اور ایک ہی پریم ایک ہی پریم کیسا پریم ایک ہی پریم کیسا پریم ایک ہی پریم آپ یہاں سے جاؤ جب سیکھ کے جانا تو میں کہوں گا آپ بار بار کہو میں خدا تجھی سے پیار کرتا ایک من اور ایک ہی پریم ایک ہی پریم ایک ہی چھت ایک ہی چھت انگریزی میں لکھا وان اکارڈ انگریزی میں شب لکھائے ایک دھاگے میں ہم بنے ہوئے ہیں آگے چلیے اور ایک ہی منصہ رکھو اور ایک ہی منصہ ایک ہی خیال ایک ہی خیال رکھو اب آگے چلیے پڑھئیے تیسرا چوتھا پانچوہ پت ویرود یا جھوٹی بڑھائی کے لیے ایک من رہو ایک پریم کرو ایک چھت رہو ایک منصہ رکھو یہاں کیا کہہ رہا ہے ویرود یا جھوٹی بڑھائی کے لیے کبھی لوگ گروپنز میں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں گروپ بنا لیتے ہیں ہم لوگ چار لوگ ہیں ہم ایک من رہیں گے وہ چار لوگ اپنے رہنے دو ان کو من ہم چار لوگ ہیں اب آپ بھی بائیبل کی بات پڑھ گئے اچھے سمجھ گئے تو آپ نے کہا پرمیشر تم کہہ رہے ہو کہ ایک من رہو ہم لوگ ہیں چار لوگ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا باپ ہمارے من کی چنتہ نہیں کرتا وہ یہ کہتا ہے تمہارا من کیسا ہو پرمیشر کے سوسمچار کے یوگ یہ ہو اور پرمیشر کا سوسمچار کہتا ہے سب لوگ پوری کلیسیا کیسی ہو ایک من ایک من اور یہ کام ویروض یا جھوٹی بڑھائی کے لیے کچھ نہ کرو کچھ نہ کرو آج سیکھ لیجیے گا ایک ایک جن ویروض مت کیجے یہ کلیسیا ہے یہ پرمیشر کا بدن ہے یہ پرمیشر کی دلن ہے سیکھ لیجیے گا آپس میں بھی اگر ویروض کریں گے ویروض کریں گے یہ بات پرمیشر کو اچھی نہیں لگتی کلیسیا کلیسیا کے لوگ ویروض نہ کریں خدا کے خادم آپس میں ویروض نہ کریں کیونکہ یہ خدا کو اچھی نہیں لگتی آپ کو ایک من ایک خیال ہونے کی ضرورت ہے اس لئے فلیپیو کہہ رہا ہے فلیپیو کی پتری میں لکھ رہا ہے کہ ویروض یا جھوٹی بڑھائی کے لیے کچھ نہ کرو کبھی کبھی لوگ جب بڑھائی کرتے ہیں نا ہم بھی سمجھ جاتے ہیں یہ جھوٹی بڑھائی کرتا ہے کبھی کبھی لوگ بڑی اونچی اونچی باتیں ہمارے موں پہ کہنے لگتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں ملکل جھوٹی بڑھائی ہے کیونکہ یہ جو کہہ رہا ہے ایسا تو میں ہوں ہی نہیں یہ والی بات تو ہے ہی نہیں میرے پاس جھوٹی بڑھائی جھوٹی بڑھائی کے لیے کچھ نہ کرو پر دینطا سے دینطا سے ایک دوسرے کو اپنے سے اچھا جب ہم کہتے تم بہت اچھے ہو اس کا مطلب کیا ہے ہم اپنے آپ کو چھوڑا بنا رہے ہیں ہم اتنے اچھے نہیں جتنے تم اچھے ہو تم جتنی اچھی ہو ہم اچھے نہیں ہیں آپ کو بتاؤں یہ بھاونہ ہمارے دل کے اندر آ جائے گی کہ ہم بہت خراب ہیں یہ بہت اچھا ہے تو آپ کو مزہ آ جائے گا زندگی جینے کا دینطا سے اپنے کو ایک دوسرے سے کیا سمجھو اچھا سمجھو اچھا پادری صاحب آپ بہت اچھے ہو آپ بہت اچھے ہو آپ بہت اچھے ہو کلیسیا کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اچھا سمجھیں دینطا سے ایک دوسرے کو آگے کیا لکھا پادی صاحب ہر ایک اپنے ہی ہت کی نہیں اب کیا لکھا دیکھیں سمجھداری کی بات ہے ہر ایک اپنے ہی ہت کی نہیں ورن ورن دوسروں کے ہت کی بھی دوسروں کے ہت کی کیا ہت کی پادری سجیت مسیح ترقی کر جائے کاش کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس سے زیادہ پادری انین سنگھ دوسرا بڑا کام کرنے والے ہو سکے آپ میں سے کوئی اٹھ کھڑا ہو میں بھی کروں گا میں بھی پرمیشر کے سسمہ چار کے پرچار میں حصہ لوں گا کام کروں گا ہم کہہ دیں تم کیا کروگا اپنے قدر کاٹھی کو تو دیکھو اپنی زبان کو تو دیکھو اپنے شبدوں کو تو دیکھو اپنی پڑھائی کو تو دیکھو تم کیا کروگے نہیں اپنی ہتکی نہیں دوسرے کی ہتکی بھی چنٹا کرو چنٹا کرو اور اپنی بارے میں کسی بات کی چنٹا کس بات کی چنٹا کرو ایک من اور ایک آتما آگے پڑھ جیسا مسیح یشو کا صبح دیکھیں 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 سنیے جیسا مسیح یشو کا صبح ہو تھا ویسا ہی تمہارا بھی صبح ہو یشو مسیح کیسا تھا وہ راجاؤں کا راجہ اور پربووں کا پربو تھا وہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے اور اس نے اپنی چنٹا نہیں کری جب باپ نے کہا کون جائے گا باپ نے کہا کون جائے گا یشو نے کہا میں جاؤں گا مجھے بھیج کس نے بھیج مار کھانے کے لیے کس نے بھیج سر پر کھانٹوں کا تاج رکھوانے کے لیے ہم لوگ کبھی کبھی اچھی چیزوں کو گرہن کرنا چاہتے اچھی چیزیں ہم کو مل جائے لیکن اچھی چیزوں کے لیے نہیں دوسرے کی ہت کی چندہ کرو خدا ون یشو مسی نے کیا چندہ کری اگر میں جاؤں گا میں اپنے پرانوں کو دے دوں گا جان کو دے دوں گا تو لاکھوں لوگ پرمیشر کے پاس آ جائیں گے لاکھوں لوگ پرمیشر کے پاس آ جائیں گے یہ لوگ جو گناہ میں زندگی کو پرمیشر کو بھا جائیں گے کیول کیول اتنا کرو میں نے پایا ہے میں نے جانا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے حاصل کیا ہے میں نے دین ہونا بھی جانا میں نے جھکنا اور ٹھوکر کھانا بھی جانا ہے جب ستایا گیا تو ستاؤں میں بھی نکلا ایسا نہیں کی بہت مزے کی کھائی ہے کسی سمیہ اگر آپ کو شک ہو رہا ہو میرے ساتھ بیٹھئے گا آپ کے آنسوں نکلنے لگیں گے ہم خدا کے ان مارگوں میں چل کے گئے فلیپیو کی پتری تیسرا آدھی سولہ پتری نکالی سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اس لیے جہاں تک ہم پہنچے ہیں آپ دیکھئے فلیپیو یہ پولوس کیا کہہ رہا ہے اس لیے جہاں تک ہم پہنچے ہیں اسی کے انسار چلو جان دیکھے سنیے سو جہاں تک ہم پہنچے ہیں پولوس کہہ رہا سو جہاں تک ہم ہم پہنچے ہیں اسی کے انسار چلو آپ نے کیا دیکھا آپ نے یشو کو دیکھا یشو کے سسم چار کو سنا آپ نے پولوس کو دیکھا پولوس کے سسم چار کو سنا آپ نے پادری ایجے سنگھ کو دیکھا اور جو کچھ ہم پرچار کرتے ہیں اس کو سنا تو خدا کا کلام یہاں پر ہمارے معرفت سے کہہ رہا ہے کہ جس جگہ پر ہم پہنچے ہیں اسی کے انسار چلو اب تم نے کیا سنا ابھی تک اسی کے انسار چلو جہاں پہنچے آگے پڑھئے کیا لکھا ہے کیسے پہنچے یہاں تک پڑھئے ہے بھائیو تم سب مل کر میری سی چال چلو کیا کہہ رہا پہلوس ہی بھائیو تم سب مل کر کس کی چال چلو میری سی پہلوس پہلوس تم آرہ تھوڑی نا لیکن پہلوس کیا کہہ رہا تم میری سی چال چلو پہلوس کیا کہہ رہا تم میری سی چال آگے پڑھئے کیا لکھا اور انہیں پہچان رکھو جو اس ریتی پر چلتے ہیں اور اس پہلوس پتہ اس جگہ پہ کس کی چرچہ کر رہا ہے کہہ رہا تم میری سی چال چلو اور انہیں پہچان رکھو جو اس ریتی پر چلتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کس ریت پر کن کو پہچان لیں پہلوس اتنا گیانوان تھا کہ وہ ایجے سنگھ کو پہچان گیا آج سے ہزاروں سال پہلے دو ہزار سال پہلے پولوس دنیا میں آیا لیکن وہ ایجے سنگھ کو پہچان گیا تو وہ یہی کہہ رہا یہاں پر کیا کہہ رہا ہے اور ایسے لوگوں کو پہچان رکھو ایجے سنگھ کو ہٹا دیجئے دھیر سارے ایسے لوگوں کو پہچان رکھو جو اسی ریت پر چلتے ہیں جو پولوس کی ریت پر چلتے ہیں کس ریت پر چلتے ہیں جو مسیح ایسے شو کی ریت پر چلتے ہیں ایسے لوگوں کو پہچان لو آگے پڑھئیے باتی صاحب جس کا ادھار تم جس کا ادھار تو ہم پاتے آگے چلیے کیونکہ بہت سے ایسی چال چلتے ہیں کیونکہ اب بتا رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے ایجے سنگھ اور اس ٹائپ کے لوگوں کو چھوڑ دیجئے لیکن بہت سے ایسے ہیں یہاں پر جب ایجے سنگھ کی بات ہو رہی تھی تب تھوڑے سے لوگ کی بات ہو رہی تھی لیکن جب یہاں بات ہو رہی ہے یہ بہت وں رو رو کر کہتا ہو رو رو کر کہتا ہے خدا کا خادم پولوس رو رو کر کہ رہا ہے کئی بار جب چیزیں بگڑتی ہیں خراب ہوتی ہیں تو آسو نکلتے ہیں درد ہوتا ہے پیڑا ہوتی کیا ہو گیا ان کو تم کو کس نے بہکا دیا تم کو کس نے افسو کر کیا بہت سے ایسے ہیں جن کی چرچہ میں نے تم سے بار بار کی ہے اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں اے بی سی پنکی کے تمام لوگوں اور وہ تمام لوگ جو دنیا کے کونے کونے میں سن رہے ہیں ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی چال چلن سے مسیح کے مسیح کے کروس کے بیری ہیں ایسوں کو پہچان لو فلیپیوں کی پتری چار ادھی چار پت سے پڑھئیے فلیپیوں چار چار پربو میں سدا آنندیت رہو میں پھر کہتا ہوں ہم نے کیا پڑھایا تھا پرانم میں پرانم کہا سے کیا تھا کسی بھی بات کی چن تا مد کرو جب آپ اتنی بات کو سمجھ گئے تو صرف اتنا کرو کہ مسیح کے سو سمچار کے لوگ لائق تمہارا جیون ہو جائے تب جب ویسا ہونے لگے گا تو سدا سنٹنس بنا رہا ہوں میں آپ کے لئے یہ سنٹنس کلیئر کر رہا ہوں پربو میں سدا آنندیت آگے پڑھئے تمہاری کوملتا سب منوشیوں پر پرگٹ ہو اب جب آپ مسیح کے ہو جاؤ مسیح کسی چال جینے لوگ ہو گئے تو تمہاری کوملتا سب منوشیوں پر پرگٹ ہوگی آگے پڑھئے پربو نکٹ ہے کسی بھی بات کی اب دیکھ آئی وہ والا سنٹنس جو ہر ایک بات جب تم کو کچھ نہ سمجھ میں آئے جب تم کو سب لگ کچھ نہیں سمجھ میں آرہ بدdhi برش ہو گئی ہمیں نہیں سمجھ میں آرہ تو تمہارے نیویدن ہر ایک بات میں تمہارے نیویدن پرارتھنا اور ونتی کے دوارہ دھنیواد کے ساتھ پرمیشور کے سممک کیے جائیں تب کیا لگ آگے پڑھئی مزیدار بات اور تب پرمیشور کی شانتی جو ساری سمجھ سے پرے ہے سمجھ پرے برش برش ہو جائے گی تب پرمیشور کی شانتی جو ساری سمجھ سے پرے ہے مطلب آئے گا نہیں سمجھ پاؤ گا نہیں سمجھ سے پرے ہے آگے تمہارے ہرد ہے اور تمہارے وچاروں کو مسیح یشو میں سرکشت رکھے گی کہ یہ سرکشت رکھے گی جب میں اپنے بات کو خدا سے کہہ دیتا ہوں اس کے بعد چنتہ نہیں کرتا کسی بات کی چنتہ میں نے کہہ دیا خدا آپ تیرا شکر گزار ہوں تُو نے مجھے سب سمالنا سب چیزوں کو دیکھنا تب پرمیشن کی شانتی جو ساری سمجھ سے پرے ہے تمہاری تمہارے ہردے اور تمہارے وچاروں کو مسیح یشو میں پھر آرام سے سو جاؤ پھر کیا کرو آرام سے سو جاؤ چنتہ مت کرو اپنے باپ سے کہہ دیا بیٹا جب باپ سے کہہ دیتا تب چنتہ کرتا ہے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے تب باپ چنتہ کرتا ہے بیٹا نہیں بیٹا نہیں چنتہ کرتا تب باپ چنتہ کرتا ہے مجھے اپنے بیٹے کو کھانا دینا ہے باپ کہہ رہا ہے میرے بیٹے نے کہہ دیا بہت پریشان ہیں بہت دکت میں ہے دنیا ستا رہی ہے دنیا انگوش نمائی کر رہی ہے دنیا ویروت کر رہی ہے اے باپ میں بندی کرتا ہوں کہ تُو میری مدد کر میں تیرا شکر گزار ہوں تو مدد کرتا ہے تب اس کے بعد پرمیشور کی شانتی جو تمہاری سمجھ سے پرے ہے تمہارے بچاروں کو سرکشت رکھے گی مسیح ایشو میں آرام سے سو بیٹا سویرہ بہت اچھا ہوگا آرام سے سو سویرہ بہت اچھا ہوگا یہ رات تو کالی دکھائی بڑھتی ہے لیکن سویرہ اچھا ہوگا آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہہ رہا پادری آپ سے کہہ رہا ہوں سویرہ اچھا ہوگا آگے چلیے کیا لگا اس لیے ہے بھائیو جو جو بات ست ہیں آخر بات ختم کر اس لیے میرے بھائیو جو بات ست ہیں اور جو بات آدرنی ہیں تو بات سمجھ میں آرہی نا عزت کی جو بات کیونکہ بہت سے کام ایسے کرتے جو عزت کی نہیں ہوتے بڑے گھنونے ہوتے ہیں کوئی بھی آدر سے آگے 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 آخری پات جو بات تم نے مجھ سے سیکھی جو بات تم نے مجھ سے سیکھی اور گرہن کی جو بات یشو مسیح سے سیکھی اور یشو مسیح پولوس کے اندر سما گیا کہنا تم میری سی چال چلو کیونکہ میں مسیح کی سی چال چلتا ہوں اور پولوس کہہ رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں تار لیا کرو جو میری سی چال چلتے ہیں تو مجھے بھی کہنے کا حق یہ بن جاتا ہے کہ جو جو بات تم نے مجھ سے سیکھی اور گرہن کی اور سنی اور سنی اور مجھ میں دیکھی اور مجھ میں دیکھی انہی کا پالن پالن کیا کرو تب پرمیشور پہلے سنٹنس پہلے پرمیشور جو شانتی کا سوتا ہے تمہارے ساتھ رہے گا تمہارے ساتھ رہے گا پرمیشور جو شانتی کا سوتا ہے وہ تمہارے ساتھ رہے گا آشانتی میں جیون ودید کر رہا نا کیا ہو جائے گا کون سا دشمن ہمارے گھر کے اگل بگل رہتا ہے چنتہ مت کرو پرمیشور کی شانتی میں رہو پرمیشور ہے جو آسمان آخری بات کر رہا ہوں آسمان اور زمین کا رچنے والا ہے اور جس کے لئے لکھا ہوا ہے اس کو سارا اختیار دیا گیا ہے جب وہ مالک ہے اور اس سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کر دی تو ساری چنتہ ختم اب تو شانتی اور شانتی اور شانتی اور آرام